موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم اسفل علی محمد وآل محمد ناظرین سلام علیکم ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں لیکچرز کی سیریز کی اگلی کڑی لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہ لیکچرز اسلامی بیلیف کے بارے میں ہیں ہم ان لیکچرز میں آپ کے سامنے اسلامی عقائد کو پیش کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ شیعہ فیت یا شیعہ اسلامی فیت پانچ اصول دین پر یا پانچ پلرز پر ٹکا ہوا ہے ان میں سے پہلا توحید اور دوسرا عدل تیسرا نبوت چوتھا امامت اور پانچوان قیامت ہے پچھلے لیکچر میں ہم عدل کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ہم نے بتایا تھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عادل ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے عدل کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کو اس کا حق دینا اور عدل کا الٹا یا اپوزٹ ظلم ہوتا ہے یعنی کسی چیز سے اس کا حق چھین لینا میں اس کے لئے آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں مثال یہ ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ بہتر یہی ہے کہ بھلائی کا نرمی کا رحمدلی کا سلوک کیا جائے یہ ہر انسان کا حق ہے کہ اس کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے پیش آیا جائے لیکن اگر کسی انسان سے یہ حق چھین لیا جائے اور اس کے ساتھ اچھے ڈھنگ سے پیش نہ آیا جائے تو یہی ظلم کہلاتا ہے اسی کو آپ مارنا پیٹنا یا ستم کرنا کہتے ہیں بارحال عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو اس کا حق دینا میں ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں دیکھئے ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے اور ان کے ساتھ نیکی کی جائے اب اگر کوئی انسان ماں باپ کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو وہ عادل کہلائے گا لیکن اگر کوئی انسان ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا یا ان کی بہترامی کرتا ہے یا ان کی توہین کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ انسان ظالم کہلائے گا تو عدل کا مانا ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا آج ہم عدل کے ہی سلسلے میں کچھ سوالوں کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ وہ سوال ہے کہ جو اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان سوالوں کا جواب بہت سے موقعوں پر تسلی بخش یعنی سیٹس فیکٹری نہیں مل پاتا لیکن آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان سوالوں کے کنونسنگ آنسر آپ کو دیں تاکہ آپ سیٹس فائی ہو سکیں میں ان چند سوالوں کو آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں پہلا سوال یہ جو اکثر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا انہیں بے قصور جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ انسان جو کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہو وہ عام طور سے وہی دین یا دھرم اپناتا ہے جو اس کے گھر والوں کا ہوتا ہے تو پھر اللہ اسے بلا وجہ جہنم میں کیوں ڈال دے گا تیسرا سوال یہ ہے کہ خدا ہمارا امتحان کیوں لینا چاہتا ہے کیا اسے معلوم نہیں کہ ہم جنتی ہوں گے یا جہنمی اسی طرح سے چوتھا سوال اسی سلسلے میں یہ ہے کہ اگر خدا کو معلوم ہے کہ فلا انسان جنتی ہوگا اور فلا انسان جہنمی ہوگا تو پھر ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں رہا سب کچھ پہلے سے تیہ ہے اس میں پھر ہماری کیا غلطی کہ اگر ہم جہنم میں چلے جائیں چھتا سوال یہ ہے کہ خدا نے کچھ لوگوں کو گورا تو کچھ کو کالا بنایا ہے کچھ کو مرد بنایا ہے تو کچھ کو عورت بنایا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کسی کو گورا بنایا جائے اور کسی کو کالا بنایا جائے کسی کو مرد بنایا جائے اور کسی کو عورت بنایا جائے ساتھوں سوال یہ ہے کہ خدا نے عورتوں اور مردوں کے لئے الگ الگ قانون بنائے ہیں جو کہ قرآن میں آئے بھی ہیں تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ عورتوں کے لئے الگ قانون اور مردوں کے لئے الگ قانون اسی سوال سے اس سوال کا بھی تعلق ہے کہ اسلام نے عورتوں کے لئے کہا کہ تم ہجاب کرو جبکہ مردوں کے لئے ویسا ہجاب نہیں رکھا آٹھوں سوال یہ ہے خدا نے ہم کو نبی امام یا پھر معصوم کیوں نہیں بنایا اگر خدا ہم کو بھی کوئی نبی یا پیغمبر بنا دیتا تو ہم بھی کوئی گناہ نہ کرتے اور ہم بھی پھر آسانی سے جنت میں چلے جاتے تو یہ وہ کچھ سوال ہیں جن کو ہم اس لیکچرز میں لیں گے اور اس کا تسلی بخش انشاءاللہ جواب دیں گے آئیے ہم پہلے کچھ سوالوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں دیکھئے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے تو لوگ سوالوں کی بوچھار کر دیتے ہیں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اسلام کہتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی امتحان ہے جب بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے تو لوگ سوالوں کی بوچھار کر دیتے ہیں میں چند سوالوں کو آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں نمبر ایک خدا ہمارا امتحان کیوں لینا چاہتا ہے کیا اسے معلوم نہیں کہ ہم میں سے کون جنتی ہوگا اور کون جہنمی دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا اگر تمام انسانوں کو جنت میں بھیج دے تو اس کے خزانے میں کون سی چیز کم ہو جائے گی اس کا کیا چلا جائے گا تو پھر اس نے جہنم کو کیوں بنایا اسی طرح سے ایک سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ خدا ہمارا امتحان کیوں لینا چاہتا ہے کیا وہ ہمیں بغیر کسی امتحان کے جنت میں نہیں بھیج سکتا ایک اور سوال جو اس سلسلے میں پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ خدا ہمیں اس دنیا میں ہی کیوں لیا کیوں نہیں اس نے ہمیں سیدھے سیدھے جنت میں پہنچا دیا تو یہ وہ کچھ سوال ہے کہ جن کا ہم شروع میں جواب دینے جا رہے ہیں آئیے میں آپ کے سامنے پہلا جواب پیش کرتا ہوں جواب اول یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ عقل کا لازمہ ہے امتحان یعنی جہاں جہاں عقل ہوگی وہاں وہاں امتحان ہوگا یا پھر میں یوں کہوں کہ اگر عقل ہوگی تو امتحان بھی ضرور لیا جائے گا یہ ویسی بات ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ آگ کا لازمہ ہوتی ہے گرمی جہاں جہاں آگ ہوگی وہاں وہاں گرمی ہوگی یا جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ پانی کا لازمہ ہے تری یا ویٹنس جہاں جہاں پانی ہوگا وہاں وہاں تری اور رتوبت اور ویٹنس ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پانی تو ہو مگر ویٹنس نہ ہو آگ تو ہو مگر گرمی نہ ہو تو اسی طرح سے جہاں جہاں عقل ہوگی وہاں وہاں امتحان ہوگا آپ غور کیجئے اللہ پتھروں کا تو امتحان نہیں لے رہا ہے اللہ ریت کا تو امتحان نہیں لے رہا ہے اللہ بے جان چیزوں کا امتحان نہیں لے رہا ہے بلکہ اللہ پیڑ پودوں کا بھی امتحان نہیں لے رہا ہے جبکہ آج سائنس نے بھی ثابت کیا کہ پیڑ پودوں میں جان ہوتی ہے اللہ انہی کا امتحان لے رہا ہے کہ جن کے پاس عقل ہے تو جہاں عقل ہوگی وہاں امتحان ہوگا تو آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا امتحان نہ لیا جاتا تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتھر بنایا جاتا آپ کو کوئی بے جان چیز بنایا جاتا لیکن یہ طے ہے کہ اگر عقل ہوگی تو امتحان لیا جائے گا اگر آپ میرے اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے ہوں تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک اسکول میں ٹیچر ایک انسان کے بچے کا ہی امتحان کیوں لیتا ہے کیوں نہیں وہ جانور کے بچے کا امتحان لیتا آپ جواب دیں گے کیونکہ انسان کے بچے کے عقل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں عقل ہوتی ہے وہیں امتحان لیا جاتا ہے میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں ایک پاگل خانے کے اندر ڈاکٹر اپنے مریضوں کا بار بار ٹیسٹ لیتا رہتا ہے ان سے ترہ ترہ کے سوال کرتا رہتا ہے تاکہ یہ چیک کر سکے کہ وہ ٹھیک ہو گئے یا نہیں ان کی عقل ٹھیک ہو گئے یا نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ امتحان تب لیا جاتا ہے کہ جب عقل ہو اور عقل کو بھی آزمانے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے تو پہلا جواب تو یہی ہے کہ اللہ ہمارا امتحان اس لیے لینا چاہتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں عقل دی ہے اور چونکہ عقل دی ہے اس لیے امتحان ضرور لیا جائے گا آئیے میں آپ کے سامنے دوسرا جواب بھی پیش کرتا ہوں اور وہ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم انسانوں کا نیچر اور ہماری فطرت بھی کچھ ایسی ہے کہ بغیر امتحان دیئے ہم مطمئن نہیں ہو پاتے میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں دیکھئے ایک بہت ہی مشہور یونیورسٹی یا کالج یا میڈیکل کالج ہو جس میں داخلہ بہت مشکل چیز ہو اس میں آپ اپنا یا پھر اپنے بیٹے کا داخلہ کرانے کے لیے جائیے اور جب پہلے ہی دن آپ کی ملاقات وہاں کے پرنسپل سے ہو اور پرنسپل آپ سے یہ پوچھے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں آپ جواب دیں گے اپنے بیٹے کا داخلہ کرانے کے لیے تاکہ یہ ڈاکٹری پڑھ سکے اب اگر پرنسپل آپ سے یہ کہے کہ آپ مجھے ابھی ابھی ساری فیز دیجئے آپ مجھے ایک کروڑ روپیہ دیجئے میں ابھی ابھی یہ سرٹیفیکٹ لکھ کے دیئے دیتا ہوں کہ یہ بچہ آپ کا پاس ہو گیا ہے میں ابھی ابھی اسے ڈگری دیئے دیتا ہوں تو کیا آپ مطمئن ہو جائیں گے کیا آپ کا بیٹا مطمئن ہو جائے گا آپ فوراں کہیں گے کہ آپ نے اس کا امتحان تو لیا ہی نہیں آپ نے تو اس کو پڑھایا ہی نہیں جب پڑھایا نہیں امتحان نہیں لیا تو پھر ڈگری کس بات کی آپ تب ہی مطمئن ہوں گے کہ جب پڑھایا بھی جائے اور امتحان بھی لیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نیچر یوں ہی انام پانے سے یا یوں ہی ڈگری پانے سے مطمئن نہیں ہوتا تو ہم کچھ اس طرح کے بنائے گئے ہیں ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں مان لیجئے کہ آپ خون کو ٹیسٹ کرانے کے لیے کسی لیب میں لے کے جاتے ہیں اور لیب والے کو جیسے ہی خون دیتے ہیں وہ کہتا لائیے ساری فیس دیجئے ایک ہزار روپے دیجئے میں ابھی آپ کو نارمل ریپورٹ لکھ کر دیے دیتا ہوں آپ ایمان سے بتائیے کیا آپ مطمئن ہو جائیں گے آپ کہیں گے کہ آپ نے خون کو تو ٹیسٹ ہی نہیں کیا جب ٹیسٹ نہیں کیا تو آپ ریزلٹ کیسے دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر ٹیسٹ کے انسان کی فطرت اور انسان کا نیچر مطمئن نہیں ہو پاتا ہم کچھ ایسے بنائے گئے ہیں کہ ہم امتحان دینا چاہتے ہیں ہم امتحان کے لیے جانے انجانے راضی رہتے ہیں اسی لیے خدا ہم سے امتحان لینا چاہتا ہے ان سوالوں کا تیسرا جواب بھی میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں اور تیسرا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ خدا ہمارا امتحان اس لیے لینا چاہتا ہے کیونکہ اسے پتا نہیں کہ ہم کیسا پرفارم کریں گے یعنی وہ ہم انسانوں جیسا نہیں جو اپنے بچوں کا جیسے کہ ایک ٹیچر بچوں کا امتحان اس لیے لیتا ہے کہ اسے پتا نہیں ہوتا کہ یہ بچے امتحان میں کیسا پرفارم کریں گے نہیں اللہ کو یہ معلوم ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنے امتحان کے دوران کیسا پرفارم کریں گے بلکہ بات تراصل یہ ہے کہ جنت ہمارے کاموں کی مزدوری ہے ہمارے کاموں کی ویجز ہے ہمارے کاموں کی تنخواہ ہے جنت کوئی انعام نہیں ایک محاورہ بہت مشہور ہے اور وہ محاورہ یہ ہے کہ حساب جو جو اور بخشش سو سو جنت بخشش نہیں ہے بلکہ حساب والی چیز ہے ہمارا حساب اور کتاب لیا جائے گا اس کے بعد اگر ہم اس لائق ہوئے تو جنت دی جائے گی اور جب کوئی چیز مزدوری بنتی ہے تو پھر اس کے لئے اس طرح کی باتیں کرنا کہ ہم کو اللہ نے سیدھے سیدھے جنت میں کیوں نہیں بھیج دیا اس طرح کے سوالات غلط ہو جاتے ہیں میں ایک مثال دے دوں آپ کو اور وہ مثال یہ ہے کہ مان لیجئے کہ آپ کے شہر میں کوئی میکینک جو موٹر سائیکل بناتا ہو وہ بہت مشہور ہو کہ ہیرو ہانڈا کا میکینک ہے اور بہت مشہور ہے ہر عیب کو دور کر دیتا ہے اب آپ کی موٹر سائیکل کسی دن خراب ہو اور آپ اس میکینک کے پاس پہنچیں اور فوراں ہی اسے نکال کر کے دو ہزار روپے دیں کہ یہ لو تم رکھ لو بغیر اس کے کہ وہ آپ کی موٹر سائیکل کی مرمت کرے اور اسے ٹھیک کرے کیا آپ ایسا کریں گے نہیں اگر وہ آپ کی موٹر سائیکل کی مرمت کرے گا تب آپ اسے مزدوری دیں گے بغیر مرمت کیے صرف نام پر صرف شہرت پر آپ اسے کوئی اجرت یا مزدوری نہیں دیں گے تو اگر جنت مزدوری کا نام ہے تو پھر اللہ یوں ہی نہیں دے سکتا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے کے سیدھے جنت میں بھیج دیا ہوتا تو آپ کیا سیدھے سیدھے جا کر کے میکینک کو یوں ہی مزدوری دے دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں بس اسی طرح اللہ ہمیں سیدھے سیدھے جنت نہیں دینا چاہتا وہ چاہتا ہے کہ ہم سے کام لے اور اگر ہم کام ٹھیک ڈھنگ سے کریں تو ہمیں جنت دے یعنی مزدوری دے اب میں ایک اور سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا جیسے کہ وہ لوگ جو افریقہ کے جنگلوں میں رہتے ہیں یا پھر وہ لوگ کہ جن تک کسی اور وجہ سے پیغام نہیں پہنچ سکا مثلا وہ ایسے گھرانے میں تھے کہ جہاں تک اسلام کا یا سچائی کا پیغام نہ پہنچ سکے تو پھر ان کی کیا غلطی انہیں کیوں اللہ قیامت کے دن جہنم میں ڈال دے گا جواب یہ ہے کہ آپ سے کس نے کہا کہ بغیر پوچھے تاچھے اللہ انہیں جہنم میں ڈال دے گا صرف اس گناہ میں کہ انہوں نے اسلام اختیار نہیں کیا اللہ انہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا بلکہ حقیقت کچھ اور ہے دیکھئے ہم اور آپ سمجھے بیٹھے ہیں کہ صرف دو مقامات ہیں ایک جنت اور دوسرے جہنم جبکہ قرآن مجید میں ایک تیسرے مقام کا بھی ذکر موجود ہے اور وہ تیسرا مقام مقام آراف ہے قرآن مجید میں اس نام کا ایک سورہ ہے جو ساتویں سورہ ہے اس سورے کی چھیالیس نمبر آیت سورہ نمبر سیون آیت نمبر فورٹی سکس وہاں پر ارشاد ہوا ہے وَعَلَى الْعَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّمْ بِسِيمَاهُمْ ایک مقام ہوگا مقام آراف جو نہ تو جہنم میں ہوگا نہ جنت میں ہوگا بیچ میں ایک مقام ہوگا جس کا نام ہوگا مقام آراف اب اس مقام کی کیا تفصیل ہے یہ قرآن میں نہیں آئی بلکہ حدیثوں میں آئی یہ مقام کیسا ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں بس اتنا آپ کو بتا دوں کہ اس مقام میں یا اس جگہ پر نہ تو جہنم کا عذاب ہوگا نہ جنت کی نعمتیں ہوگی بلکہ ایک نیوٹرل پلیس ہوگی اب اس میں کون لوگ رہیں گے تو اس سلسلے میں اگر آپ اللہ میں تباہ تباہی علیہ الرحمہ کی مشہور تفسیر تفسیر میزان پڑھیں تو چودہ قول یا چودہ نظریے پیش کیے گئے ہیں اب میں ان چودہ نظریوں کو تو نہیں پیش کرنے جا رہا ہوں لیکن جو نظریہ مجھے بھی اچھا لگا اور بہت سے لوگوں کو صحیح لگتا ہے اور جو آگے پیچھے کی آیتوں سے بھی مرتبط ہے وہ نظریہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو مستضعف ہوں گے اب مستضعف کا مطلب کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں انہیں حدیث میں مستضعف کہا گیا ہے وہ لوگ کے جو مقام آراف میں رہیں گے حدیث میں بتایا گیا کہ وہ مستضعف لوگ وہ ہوں گے کہ جن تک حق کا پیغام یا سچائی کا پیغام نہیں پہنچا ہوگا اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے کہ جو عقلی طور پر کمزور ہیں جو حق اور باطل کو پہچان نہیں سکتے بیچارے اتنے سادہ لوہ اتنے سیدھے سادہ ہیں وہ مسلمان کہلائے یا ہندو کہلائے یا کوئی اور مذہب پر لیکن اتنے سیدھے سادہ ہیں اتنے عقل نہیں رکھتے کہ وہ سمجھیں کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے برا کیا ہے اچھا کیا ہے ایسے لوگ بھی مقام آراف میں جائیں گے تو مستضعفین کل ملا کر کے مستضعف لوگ مقام آراف میں جائیں گے اب ان مقام آراف والوں کے اوپر بعد میں اللہ رحمت کرے گا یہ بھی روایات سے ثابت ہے اب ان کے اوپر یا اللہ کے البتہ مرضی ہوگی کہ وہ رحمت کریں یا نہ کریں لیکن بہرحال کم سے کم جو بات کہنی تھی وہ یہ کہ انہیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا اب ان پر اگر اللہ کی رحمت ہوئی تو یہ جنت میں چلے جائیں گے البتہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنت کے درجات ہیں بہت سارے درجے ہیں یہ ہو سکتا ہے لویسٹ لیول آف جنت میں ہو ہائیسٹ لیول آف جنت میں انبیاء ہیں ائیمہ ہیں سارے امام ہیں اور سارے معصومین وہاں ہیں تو ان کا درجہ الگ ہوگا یعنی مستضعف لوگوں کا درجہ لویسٹ ہوگا ایک بات جو میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھئے ٹھیک ہے کہ وہ لوگ جن تک حق کا پیغام نہیں پہنچا وہ بے قصور ہیں مگر چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں فطری سوالات جن کا تذکرہ ہم نے پہلے کے درسوں میں کیا تھا اور وہ فطری سوالات کیا ہیں کہ ہر بچہ ذرا ہوش سمالتے یہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں مجھے کہاں جانا ہے اس کائنات کو کس نے بنایا مجھے کس نے بنایا کیا اس دنیا کی زندگی کے بعد بھی کوئی دنیا ہے وغیرہ وغیرہ ان سوالات کا جواب اس انسان نے جو افریقہ کے جنگلوں میں رہتا ہے اس نے کیسے دیا اپنے کو کیسے مطمئن کیا اچھا یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ وہ سوالات ہوتے ہیں کہ جو انسان کو کچوکے دیتے ہیں اور خاموش نہیں بیٹھنے دیتے ہیں اگر ان سوالات کو انسان ڈینائی کرے اور کہے کہ ہم ٹھیک ہے نہیں دھونڈیں گے ان کا جواب تو انسان کو یہ کچوکے دیتے رہتے ہیں یہ بات ویسی ہے کہ جیسے ہم پیاس لگی ہو اور پیاس کو ڈینائی کرنا شروع کریں اور کہیں کہ ہمیں پیاس نہیں لگی تو کتنا بھی انکار کیا اور پانی نہیں پیا تو بات ہلاکت تک پہنچ جاتی ہے اسی طرح یہ لوگ کے جو افریقہ کے جنگلوں میں یا جن تک دنیا میں حق کا پیغام نہیں پہنچا ان سے بھی روز قیامت اللہ یہ پوچھے گا کہ تم نے فطری سوالوں کا جواب کیسے دیا کیا تمہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ پیڑ میرا خدا ہو سکتا ہے کیا تمہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ سورج میرا خدا ہو سکتا ہے اگر یہ خدا کو مطمئن کر دیں گے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر مطمئن نہ کر پائے اور انہوں نے خود بھی اس کا کنونسنگ آنسر نہیں ڈھونڈا ہوگا تو پھر ان کا حساب اللہ اپنے اعتبار سے لے گا اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جب ہم یہ تیہ کرنے لگتے ہیں کہ کون انسان جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا یہ کام دیکھی ہے ہمارا نہیں ہے ہم تمام مسلمان دن میں پانچ بار جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں یہ کہتے ہیں مالک یوم الدین یعنی اللہ فیصلے کے دن کا مالک ہے فیصلہ کرنے والا وہ ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا یہ ہمارا کام نہیں ہے آپ برائے مہربانی اللہ کے کاموں کو انجام دینے کے لیے نہ بیٹھ جائیے اللہ نے آپ سے یہ نہیں کہا ہے کہ ہمارا کام تم انجام دو آپ چھوڑ دیجئے آپ اپنے عمل کیجئے اللہ نے جو آپ کو ذمہ داری دی ہے اسے نبھائیے بس یہی بہت ہے آپ اللہ کے کاموں کو بطور ہوم اسائنمنٹ نہ کرنے بیٹھ جائیے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اب آخر میں ہم اس سوال کو لیتے ہیں جس میں پوچھا گیا کہ اگر خدا کو معلوم ہی ہے کہ فلا انسان جنتی ہوگا اور فلا جہنمی تو پھر ہمارے ہاتھ میں کیا رہا ہم تو بے اختیار ہو کے رہ گئے جواب یہ ہے کہ دیکھئے خدا کو معلوم ہونا الگ چیز ہے اور آپ کا اختیار چھیننا الگ چیز ہے اللہ نے آپ سے اختیار اب بھی نہیں چھینا ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ جانتا ہے کہ آپ جنتی ہوں گے یا جہنمی جاننے سے اور اختیار چھیننے سے کوئی تعلق نہیں میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں دیکھئے ایک بچے کو پیدائش کے بعد سے آپ پا لیے اور اس کی پرورش کیجئے بچہ جب پانچ چھ سال کا ہو جائے گا تو آپ کو اتنا پتا چل جائے گا کہ بچے کو میٹھا پسند ہے یا نمکین میٹھی چیزیں کھانا زیادہ اچھا لگتا ہے یا نمکین چیزیں اب مان لیجے کہ اس بچے کو میٹھی چیزیں پسند ہیں اور اب چھ برس کا بچہ ہو گیا اور آپ نے اس کے ہاتھ پر ایک دن پانچ روپے کا سکہ رکھا اور اس سے کہا بیٹا وہ دیکھو وہ دکان سامنے ہے وہاں میٹھی چیزیں بھی مل لائیں اور نمکین چیزیں بھی جاؤ اپنی مرضی سے جو چاہے خرید لو بچہ سکہ لے کے چلا آپ نے اسے اختیار دیا ہے آزادی دی ہے کہ وہ جو چاہے خریدے مگر آپ کو معلوم ہے چونکہ آپ نے بچے کو دیکھا ہے اس لئے معلوم ہے کہ وہ میٹھی چیز خریدے گا یہاں پر اختیار دیا ہوا ہے جانتے ہیں آپ کہ بچہ میٹھی چیز خریدے گا بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے اس دنیا میں ہمیں اختیار دیا ہوا ہے مگر اللہ جانتا ہے کہ ہم جہنم میں اینڈ اپ ہوں گے یا جنت میں اینڈ اپ ہوں گے تو اس جاننے سے ہمارے اختیار کے چھینے جاننے کا کچھ نہیں تعلق ہے ہمیں اختیار ہے اور یہ بات ہم فیل بھی کرتے ہیں اس دنیا میں جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پورا اختیار ہے کہ ہم ایسا کریں یا نہ کریں مان لیے کہ کسی انسان کے سامنے شراب کا گلاس رکھا ہو تو اسے اختیار ہوتا ہے کہ اس گلاس کو اٹھائے یا نہ اٹھائے کبھی بھی وہ یہ فیل نہیں کرتا کہ زبردستی اس کا ہاتھ گلاس کی طرف بڑھ رہا اور زبردستی وہ گلاس اٹھ رہا اور زبردستی اس کے موں میں شراب ڈالی جا رہی ہے نہیں اختیار کو ہم سب فیل کرتے ہیں تو یہ کہنا کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں یہ غلط بات ہے ہاں اللہ جانتا ہے مگر اس نے ہمیں اختیار دے رکھا ہے کہ اس دنیا میں ہم جیسے چاہیں ویسے بیہیو کریں تو یہ وہ کچھ سوالات تھے کہ جو عدل خدا کے سلسلے میں کیے جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان سوالوں کا جواب ہم نے آپ کو تسلی بخش طریقے سے دیا ہوگا اور آپ کنونس ہو گئے ہوں گے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید ہے آپ کو یہ لیکچر بھی پسند آیا ہوگا موسیقی موسیقی